بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور میری دعا ہے کہ آپ ان نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں دنیا میں جو بھی شخص آتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دارفانی سے کوچھ گھر جائے تو اس کو جنت میں گھر ملے لیکن پاکستان میں کچھ نصرباز ایسے ہیں کہ وہ جنتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کر رہے ہیں جنت دیکھیں کہ حقیقت ہے اور امت محمدی ہونے کے ناتے ہمارا یہ اقیدہ ہے ایمان بھی ہے کہ امت محمدی جو بھی ہیں ہم جتنے بھی ہیں ہم ضرور جنت میں جائیں گے لیکن جنت نام آپ کو پتا ہے آج کل ہر پاکستانی شہری رکھ رہے ہیں ان جنت ناموں کے ساتھ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں یہ آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے حقیقت بتائیں گے کہ انسان تو اس تگو دو میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو موت آئے تو وہ جنت میں جائے لیکن پاکستانی نوسرباز کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جنتوں کو اپنی حوض کا نشانہ بھی بناتے ہیں خیر اس کے اوپر ایک الہدہ ٹاپک ہے میں پورا پروگرام کروں گا آپ کو کچھ حقیقت بتاؤں گا آج پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اور کمپنی ایک اور نوسرباز ایک اور کمیشن ایجنڈ جس نے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے جس کا نام ہے انفینٹ ٹریڈ گروپ یعنی کہ آئی ٹی جی آئی ٹی جی کمپنی کے جو مالک ہیں وہ اس سے قبل بھی ہم نے پروگرام کیا آپ کو بتایا صفیان حیدر چیما ہے یہ وہ صفیان حیدر چیما ہے جب آل پاکستان پروجیکٹس لانچ ہوئی تو اس میں یہ کمیشن ایجنڈ تھے اور قرائے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے تو ایپ کے جو مالک ہیں یا جو اور وہاں پہ کمیشن ایجنڈ ہیں ان سے یہ پیسے لے کے گھر واپس جاتے تھے اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری گرفتار ہوئے تو صفیان حیدر چیما کیونکہ یہ بھی ایک لالچی شخص ہے اس نے بھی سنت رسول رکھی ہے لیکن اس سنت رسول کے پیچھے ایک شیطان پایا جاتا ہے یہ میں اس وجہ سے ورلڈ استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک خاتون کے وائس نوٹ آئے ہیں وہ اس قدر خوفناک وائس نوٹ ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور بھی کمیشن ایجنٹ ہے جس نے اپنی نیکسس ٹریڈر کے نام سے کمپنی بنائی تھی اس کی تطلی نے ہمیں وائس نوٹ کی ہے ایک ویڈیو بیان دیا وہ بھی میں پروگرام میں چلاوں گا کہ یہ جو نوسرباز ہیں جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کو آخرت بول جاتی ہے ان نوسربازوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو یہ جس کو ہم حرف عام میں ایک لفظ کہتے ہیں شراب حرام ہے لیکن یہ اس کو مو لگاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو گھروں کے باہر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں بطورے ویڈیو ایویڈنس وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن صفیان حیدر چیما کے ساتھ آج کل جو فرنٹ مین بنا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے رانا رامش اس کا نام ہے اب ڈاکٹر وہ کس کا ہے کتوں کا ہے یا انسانوں کا ہے یا نوسربازوں کا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر رامش جو آپ نے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں کنسلٹنس کا کام کرتا ہوں کبھی وہ کہتا ہے کہ میں کنسلٹنسی کرتا ہوں کبھی وہ کہتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ویزوں کا کام کرتا ہوں کبھی وہ کہتا ہے کہ میں انفنیٹ ٹریڈ گروپ میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہا ہوں میں نے اس سے قبل صفیان حیدر چیما سے متدفہ رابطہ کیا کہ آپ اپنا موقف دے آپ کے پاس کون سی ایسی گدر سنگی ہے کہ آپ جن لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں آپ ان کو ریفنڈ بھی کریں گے کیونکہ صفیان حیدر چیما دبائی میں جس ڈانس کلب میں بیٹھ کے ڈانس دیکھتا ہے وہاں پہ دو ہزار درم روزانہ کے اڑاتا ہے وہ ہم ویڈیو کے طور پر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس ڈانس کلب کا نام بھی بتائیں گے جس ٹیبل پہ یہ بیٹھتا ہے اس ٹیبل پہ کیا کیا سرب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن صفیان حیدر چیما بھی اور نصربازوں کی طرح یہ بھی ایک نصرباز ہے اس نے بھی پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک اور فرنٹمنٹ تھا جس کا نام سائم تھا جب سائم کو صفیان چیما کے اس لیت معلوم ہوئی تو سائم نے بیک فوٹ پہ آنا شروع کر دیا اب وہ دیکھنے کہ وہ اس طرح فرنٹ پہ نہیں آرہا کیونکہ میں نے اس سے بھی رابطہ کیا تو اس نے کہا جی میرا اب آئی ٹی جی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انفنیٹ ٹریڈ گروپ یہ ایک نصربازی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو ان کے جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں اور سائم جو کہ اس کا ایک رازدان ہے صفیان چیما کا اس کے بقول کہ صفیان چیما نے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کیا ان لڑکیوں کے ساتھ جن کو شادی کا جانسہ دیا ہم آپ کو اس لڑکی کا نام بھی بتائیں گے اس کا ایڈریس بھی بتائیں گے اس کے وائس نوڈ بھی آپ کو سنائیں گے وہ خود آپ کو بتائے گی کہ کس طرح صفیان حیدر چیما نے اس کو شادی کا جانسہ دیا اور اس کے بعد اس کو استعمال کرتا رہا اس کے بعد کس کلینک پہ گئے کس ڈاکٹر کے پاس گئے وہ ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے لیکن انفینیٹ ٹریڈ گروپ جو کہ صفیان حیدر چیما کی ہے اس کے جو کو فاؤنڈر ہیں جو فرنٹ مین ہے رانا رامش ان سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ بھائی آپ اپنا موقف دو آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہو آپ اپنے آپ کو کنسلٹنٹ بھی کہتے ہو اور دوسری سائیڈ پہ آپ پاکستانی مجبور عوام کو لوٹ بھی رہے ہو انفینیٹ ٹریڈ گروپ کا گراؤنڈ ریالٹی بھی کوئی بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے اب دیکھیں جب سے صفیان چیما نے پاکستانی عوام کو لوٹنا شروع کیا اس کا گیٹ اپ بھی چینج ہو گیا اب آپ دیکھ لیں کہ وہ عربیوں سے بہت متاثر ہے یعنی کہ بدووں سے بہت متاثر ہے ایک طرف وہ خود بدووں سے متاثر ہے ادھر پاکستانی عوام کو وہ بدو بنا رہا ہے پاکستانی عوام جو بھی اس کے انویسٹر ہیں میرا دعاوہ ہے اوپن چیلنج ہے صفیان چیما جہاں پہ بلائے گا جس لوکیشن پہ بلائے گا ہم جائیں گے ہمارے صرف چار سے پانچ سوال ہوں گے ہمارا یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اس لڑکی کو شادی کا جانسہ دیا جس کو آپ استعمال کرتے رہے آپ نے اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی اور بھی بہت سی بیعتتے ہیں اور بھی بہت سی ایسی صلیت ہے اس کے علاوہ ان کا ایک کول ٹاپ لیڈر ہے جو تلہ گنگ کا ہے اس کا نام کیا ہے وہ بھی ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے لیکن آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں انفینٹ ٹریڈ گروپ کا کوئی بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے ماضی میں نے کہا ہم رائس امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ ہے وہ بھی صرف آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی گی تھی تاکہ آپ کی کونسلنگ کی جا سکے کسی طریقے سے آپ سے پیسہ سمیٹا جا سکے جب سائم کو معلوم ہوا کہ یار صفیان چیما تو صرف نصربازی کر رہا ہے تو اس نے لا تلقی کا اعلان کر دیا صفیان چیما اپنے آپ کو بتاتا ہے وہ دبائی میں ہے لیکن وہ پاکستان میں بیٹھ کے اب اس کی اگلی ٹارگٹ مارکیٹ کونسی ہے کونسی پختون برادری کو وہ ہٹ کر رہا ہے کراچی میں کون سے لوگ ہیں جن سے کار کمیٹی کا ڈراما رچا کر ان کو لوٹے گا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صفیان چیما نے ایپ میں رہ کر کتنا بڑا فراڈ کیا کیونکہ ایپ میں رہ کر یعنی کہ آل پاکستان پروجیکٹس میں رہ کر اس نے وہاں پہ ایک رینٹ پہ گاڑی لی تھی وہ رینٹی کار والا کیا بتاتا ہے صفیان ایدر چیما کے مطلق اس کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے میرا پروگرام کرنے کا مقصد میری کس کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے میں تو صرف پاکستانی عوام کو آگاہ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ ایسے جو نوصر باز جو کبھی کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں پھر کمپنیاں بنا کے پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں آپ ایک دفعہ ان سے پوچھیں تو صحیح بھائی کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے آپ کو انویسمنٹ دی جا رہی ہے آپ کو انویسمنٹ کہاں پہ لگاتے ہیں وہ دیکھیں نیکسس ٹریڈر والا کہتا ہے میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اس کو ٹریڈنگ کا علیف بے نہیں پتا وہ کبھی کون سا بہانہ بناتا ہے کبھی کون سا بہانہ بناتا ہے یہی صورتیال صفیان حیدر چیمہ کی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اصلیت صفیان چیمہ کی کچھ وائس نوٹ کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ